نمسکر پیارے ساتھیوں سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے youtube چینل پر جس کا نام ہے mt2 reader publication تو فرنس جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کرمچاری چین آئے اور nt کے سنگ پریاسوں سے جو آپ کی ct کی پرکشیاں لے گئی تھی 5 اور 6 نومبر کو اس کا ریجل جاری کر دیا گیا ہے آپ سبھی نے maximum سبھی candidate نے جو اپنا ct score دیکھ بھی لیا ہوگا تو اس میں ایک بہت بڑا کھیلا آپ سبھی candidate کے ساتھ ہوا ہے اب وہ کیا ہوا ہے وہ بھی بات کریں گے دوسرا بہت سارے ساتھیوں کو کمنٹ آ رہے ہیں problem آپ سبھی کو گیا کسی نے form fill کرتے ہوئے category journal بھری تھی result میں ews دکھا رہا ہے کسی کو نو جو کے 5 marks نہیں ملے ہیں کسی کو fatherless کے نہیں ملے ہیں کسی کو ڈین ٹی کے نہیں ملے ہیں تو کسی بھی پرکار کی کر کوئی بھی problem result میں ہے تو آپ کا solution اس ویڈیو میں آپ کو ملنے جا رہا ہے انٹرسٹیڈ ہے ویڈیو کو دیکھ سکتے تو ساتھی پہلی بار چینل پر آئے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں official notice ہے جو ویب سائٹ پر آیا ہے اور اس میں جو important instruction ہے اس پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کے سبھی سوالوں کے جواب آپ کو یہاں پر ملنے والے ہیں ایک تو چیز میں آپ کو بتا دوں qualify اور not qualify جو بھی reserve category اس کی qualification کے ساتھ میں یہاں پر آپ کو provisional لکھا ہوا ملے گا کیونکہ وہ subject to the verification of your reserve category certificate اور جو آپ کو social economic criteria کے marks ملے ہیں ان کی verification کے آدھار پر ہی ساری چیزیں یہاں پر آپ کو verified ہونے کے بعد ہی جو reserve category candidate ان کا qualify مانا جائے گا اس لئے وہاں پر provisional qualified لکھا رہا ہے general category میں سبھی کا qualify لکھا رہا ہے دوسرا جو بھی آپ کا score ہے written exam کے اندر out of 95 اگر general category ہے تو 47.50 یا اس سے زیادہ ہے تو آپ qualified ہیں بغیر social economic criteria کے marks کے social economic criteria کے marks جڑ کر اگر آپ کا 50% سے زیادہ جارہا ہے جنرل category میں تو qualified آپ کو نہیں کیا گیا ہے reserve category میں 40% آپ کا score صرف written exam میں ہونا چاہیے اور socio economy کے marks جوڑ کر اگر یہ 40% سے زیادہ جارہا ہے تو آپ اس میں qualified نہیں ہوں گے دوسرا کوئی بھی اگر آپ کے result میں آپ کو problem لگ رہی ہے socio economy criteria کے marks کے حوالے سے date of birth کے حوالے سے category کے حوالے سے journal ہے EWS آگی بھی CAT BCB آگی کچھ بھی XYZ تو پندرہ دن کا time یہاں پر آئیو کی اور سے سبھی candidate کو دیا جائے رہا ہے پریوار پہچان پتر کی بھی کوئی problem ہے تو اس میں correction کرا کر آپ پندرہ دن کے اندر کسی بھی پرکار کی problem ہے تو آپ approach کیجئے ہریانہ staff selection commission base number 667 sector 25 کے اندر پندرہ دن کے اندر application دے گئی اپنی problem وہاں پر by hand دیجی آپ اس کے بعد آپ کے result کو جو ہے verify کر کے correction اس میں کر دیا جائے گا کوئی بھی problem ہے باقی اگر کوئی serious problem ہے اور بھی اس کے علاوہ کوئی اور بھی problem ہے آپ کی تو کمنٹ سیکشن میں